بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم وین ڈائیگرام کے بارے میں پڑھیں گے میں کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گا کہ وین ڈائیگرام کی ڈیفینیشن کیا ہے اور وین ڈائیگرام کو کس طرح سے بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو شیفز بنی ہوئی ہیں ایک سرکل میں اور ایک ریکٹینگلر شیف ان میں کون سے ایلیمنٹ یعنی کہ آپ نے ریکٹینگلر شیف میں لکھنے ہیں اور اس کے بعد سرکل میں انکلوز سرکل میں آپ نے کونسی سیٹ لکھنے ہوتے ہیں ڈائیگرام سیٹس کو جو ہے ڈائیگرام کے ترور ریپریزنٹیشن جو ہے اس کی ایک وین ڈائیگرام کراتی ہے یعنی کہ سیٹ کی پکٹوریل ریپریزنٹیشن یعنی کہ سیٹ کو ایک ڈائیگرام کے ترور ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ انداز میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس کی جو ہے ڈائیگرام دیکھتے ہیں کے ساتھ کے ساتھ کے لرکم ایڈیگرام کا جانب اور میشہ کبیتے ہیں کہ ریپریزنٹیشن کے ساتھ کے ساتھ کے لرہ دیگرام کی دو طرح کی برگروفرчики ہوتے ہیں ایک اگر اس شیپ میں دیکھیں ایک ریکٹینگلر شیپ ہے اور اس کے بعد یہ ایک سرکلر شیپ ہے یونیورسل سیٹ کو ریکٹینگلر شیپ کے اندر لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایسا سیٹ جس کو دسکشن میں لے کے آ رہے ہیں وہ جو ہے سرکل میں آتا ہے بات کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں U equal to all elements all animals دنیا کے جتنے elements ہیں وہ سیٹ U کے اندر موجود ہے بہت بڑا سیٹ ہے یہ یونیورسل سیٹ سپر سیٹ ہے اس کے بعد ایک سیٹ ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیا ہوا ہے all lines جتنے بھی لائنز ہیں وہ سیٹ A کے اندر موجود ہے اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے all lines اس کو ریکٹینگلر شیپ میں اور اس کے بعد all animals ریکٹینگلر شیپ میں آ جائیں گے اور اس کے بعد جو all elements آئیں گے اور lines وہ آپ کے پاس سرکولر شیپ میں آئیں گے all animals جو ہوں گے جو یونیورسل سیٹ ہے دنیا کے سارے جاندہ اس کے اندر آپ کے پاس ایک لائن ایک الگ ہے لیکن اس کا سب سیٹ ہے تو اس کو ہم سرک کر کے اندر لکھیں گے اب ایک اور یہاں پہ پروائیڈ کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ایکزمپل آپ کو دی گئی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے draw the vein diagram for the following یہ ایک سٹ دیا ہوئے ایکس بلون کر نیچر نمبر سے اور ایکس لیس لیس لن ہے 10 سے that's mean آپ کا یو ایکول ہوگا نمبر ہوں گے 1 2 3 2 9 ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایکس بلون کر 9 سے is an even number لیس لن ہے یعنی کہ 10 سے even number کون سے لیس 2 4 6 and 8 یہ آ جائے گا اب اس کی ہم نے بھی ڈیاغرام بنا رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک میں یونیورسل سٹ یو بنا رہا ہوں یو کے اندر کون سے element ہے وہ ہے آپ کے پاس 1 سے لے کر 9 تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یو آ جائے گا اس میں element آپ کے یونیورسل ہیں اور اس کے بار اس میں element بنا رہا ہے یہ ڈیاغرام بھی بنی ہوئی ہے لیکن ہم جو consider کریں گے another example کریں گے جو میں آپ کو بسم رہتا ہوں یہاں پہ آپ اگر اور کریں تو یہ ہے یونیورسل سیٹ یو ایلیمنٹ جو بھی یو ایلیمنٹ کنسیڈر ہی ہے اور یہ آپ کے پاس سیٹ ہے یہ آل ایمن نوبر آگے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے 10 less than آپ کے پاس ہے x ی وہ element x is less than 10 10 سے less than کتنے x آپ پاس آئین ہو سکتے x less x آپ پاس 8 ہو سکتے ہے یہ بھی less 1 less ہے آپ دل میں کوششن آئے گا 0 بھی less ہے لیکن انہوں نے کہا x such that x belongs to nature number اور nature number یعنی اب آپ کی boundary آگئی nature number start آپ کبھان سکتا ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک rectangle shape بنی ہوئی ہے اور اس rectangle shape کے اندر element u کے اندر 1 3 لیا 1 5 examine لیا اور exam ہے اب باقی element آگئے باقی element جو آپ کے پاس even ہے وہ set a کے اندر آگئے ٹھیک ہے یہ specific rules ہیں diagram بنانے کے آپ ایسی دلتی نہ کر دی جی یعنی کہ آپ نے پھر دبل ہو جائے گا جب ہم گے diagram بنائیں گے یہ элемent اس کے اندر آگئے ہیں یہ اس کے اندر موجود تھے u کے اندر یہ circle موجود ہے u کے اندر ہی موجود ہے u کے اندر جو element a کے اندر آ چکے ہیں وہ لکھ لیں 2 4 6 8 یہ آگئے اب باقی دیکھیں u کے اندر کون سے بچ گئے 1 بچ گئے 1 لکھ دیا 3 بچ گئے 3 لکھ 5 بچ گئے 5 اس کے بعد 7 ہوں گے اس طرح سے آپ نے کرنی ٹھیک ہے تو یہ یہ ہے کہ Wayne Diagram کو آپ کس طرح سے دیا اگر کو دو set ہم یہاں پہ consider کرتے ہیں جس name u اور اس میں element ہے آپ کے پاس nature number ہے complete 1 2 3 اور افس آن یہ چیز دی جائے اب ایک set میں یہاں پہ consider کر لوں وہ set ہے آپ کے پاس A A کے اندر element ہے آپ کے پاس 2 3 4 5 ٹھیک ہے اب ہم یعنی اس کی ہم نے Wayne Diagram بدانی ہو Wayne Diagram کا آپ کو رول بتایا ہوا کہ کس کہ ہاں سے ہم جس میں ہمارے پاس ہو ہے ایک ریپٹینگلر شیپ یہاں بے دمائیں گے اب اس کو کہیں گے U question یہ ہے کہ U can the most element A میں جو ہمارے element ہیں 2 3 4 and 5 یہ element A کیا ہے اب آپ ذرا غور کریں ہم ہمارے پاس huge set of the nation number ہے nation number میں ایک 1 آئے گا 1 کے بعد 2 3 4 5 یہ جو نکل گئے 6 7 اور اس کے پاس یہ ایس سمجھ کر رہے سمجھ آری میری بات یعنی کہ جو element A کے اندر آ چکی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ابھی ہاں پہ consider باہر نہیں کرنے ایک اندر جو آ چکے ہیں ٹھیک ہے باقی جو بجتے ہیں ان کو آپ لکھ لیں گے اور example لکھ دیکھتے ایک example یہاں پہ میں consider کرتا ہوں u equal to 5 6 7 8 9 10 11 12 ایک set جو کہ u کا sub set consider کرتے ہیں 5 6 and 7 8 9 ٹھیک ہے یہ سارے اس میں موجود ہیں ہم نے اس کی ڈائیگرام بنانی ہے اب یہ جب غور کیجئے گا یہاں پہ overlapping بھی ہے ان دو سیٹوں کے درمائے میں کیونکہ 6 اور 7 ان دونوں ہیں تو یہاں پہ آپ غور کریں تو سب سے پہلے universal set کے لیے ایک ہم بناتے ہیں لیپنگ ہے آپ کو میں نے بتایا ہوا کہ وہ اس طرح سے لگ ہے اس وجہ سے جو جو میں بی بنا ہوں ٹھیک ہے وہ میں اس طرح سے بناتے ہیں میرے پاس یہاں پہ اس set میں کرنا یہ ہے اور یہ بناتے ہیں اے کے اندر کون سے element ہے اے کے اندر ہے 5 6 and 7 اس کے بعد بی کے اندر 8 and 9 6 7 اس کے یہاں پہ overlapping کے جو element ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لکھتے ہوتے ہیں سمجھ جاری میرے بات ہے اب بی کو read کریں تو آپ کریں 6 7 8 اے 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 کو read کریں 5 6 7 سمجھ جاری میری بات 3 طرح سکتے ہیں ان elements کو چھوڑ کے یہ جتنے elements ان دونوں میں آ چکے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جتنے elements بچتے ہیں وہ آپ ہیں لیکن دیکھیں 5 آیا 6 آیا 7 آیا 8 8 بھی آیا 11 اس کے بعد 9 بھی آیا 10 چین آپ یہاں پہ لکھیں اس کے بعد آپ لکھیں 8 8 تو نکل چکا ہے اور اس کے بعد یہ 18 اس کے بعد آپ لکھیں 18 اب آپ دیکھیں جتنے بھی یونیورسل سیٹ کے elements تھے وہ سارے کے سارے اس ڈائیگرام میں موجود ہیں یوں کو جب ڈسکس کریں گے ہم یوں کریں گے 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے اور اس کے بعد 10 11 18 اس طرح سے آپ نے main ڈائیگرام بنائے